موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے اللہ کری سب خیریت سے ہوں آمین آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی سیمپل برگر اس کے لئے جو چیزیں چاہیے شامی کباب کا میزہ ہے یہ اور اگر آپ کو چاہیے تو یہ میرے لنک بوکس میں جائیں وہاں آپ کو مل جائے گا کھیرے بندگو بھی انڈے دہی مایونیز کیچپ اور یہ مایونیز اور یہ ہے برگر چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انڈے میں نمک اور کاری مرچیں ڈالیں گے اور پھر یہ شامی کباب فرائی کریں گے آئل جانگی میں برگر بچوں کو بہت زیادہ پساند ہوتے ہیں لیکن آپ کو کوشش کھانی چاہیے کہ خودگار میں بنا کر دیں اس طرح آپ کو پتا بھی ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ڈالا ہے اور ساف ستری چیزیں ہوں گی جن لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیوز ملتی رہیں برگر میں نے کٹ کر لیے تھے پہلے ان کو بھی ساتھ ساتھ گرم کر لیں برگر میں نے کٹ کر لیٹس ویڈیوز ملتی رہتے ہیں آپ کی کمیٹس مجھے ملتے رہتے ہیں بہت اچھے کمیٹس ہوتے ہیں آپ کے آپ کو میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آئندہ بھی آپ کو اچھی ویڈیوز بنا کر دوں اور وہ چیزیں دوں جو گھر پر ہوتی ہیں اور خاص طور پر بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں نہیں کھاتے ان کو بھی گھر کے کھانوں بھی عادت پڑے انشاءاللہ کباب کیار ہو چکے ان کو اٹھا رہیں گے انڈہ فرائز کریں 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 گے مکھن اس کو لگا دیا ہے اب شامی کباب رکھیں گے موسیقی کچپ موسیقی مایاں انڈہ یہ کی رہیں اگر کوئی زیادہ کیچپ یا مائنیز کھانا چاہے تو اس کو زیادہ دلگا دیں اس کے اوپر دوسرا پیس رکھیں گے اسی طرح دوسری بھی تیار کر لیں گے اب آپ کو فائنل لوگ دکھاتے ہیں یہ سارے برگر ریڈی ہو چکے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ برگر تیار ہو چکے ہیں اور یہ ماشاء اللہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ زندگی رہی تو نئی ریسی پی کے ساتھ پھر ملوں گی اللہ حافظ میری شکریم موسیقی